بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک ہے کنفیشن اقبال جرم جیسا کہ آپ کو پتا ہے قرون شہادت کے اندر آرٹیکل سینتیس اٹھتیس انتالیس چالیس اکتالیس یہ کنفیشن سے ریلیٹڈ ہیں یہ کنفیشن کے ریلیونٹ لاؤز ہیں اب کنفیشن جو ہے وہ دو قسم پہتے گیا جیوڈیشنل کنفیشن اور ایکسٹر جیوڈیشنل کنفیشن جیوڈیشنل کنفیشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی ملزم مینجسٹیٹ کے سامنے یا کسی عدالت کے سامنے اپنے جرم کو مانتا ہے اپنا اقبال جرم کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم سرزد کیا تھا ایکسٹر جیوڈیشنل کنفیشن سے کیا مراد ہے گھر عدالتی اقبال جرم ایسا اقبال جرم جو کہ ملزم مینجس کے سامنے یا کسی اور کے سامنے کرتا ہے عدالت کے علاوہ یا مینجسٹیٹ کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پہ اگر وہ اپنا اقبال جرم کرتا ہے وہ ایکسٹر جیوڈیشنل کنفیشن یہاں کہلا گیا جیوڈیشنل کنفیشن ایسی کنفیشن جو کہ بیفور مینجسٹیٹ اور بیفور اینی کورٹ کی جاتی ہے اس کی قانون میں بہت زیادہ ویلی ہویا ہے ڈسپائٹ او فیکٹ کہ وہ اس جیس سے انحراف کر جاتا کہ میں نے وہ دی گیا نہیں لیکن پھر بھی وہ اس کے اگینس یوز ہوگی اور اس سیز کے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کو بھی دیکھا جائے گا کیا کہ یہ بندہ جو بات کر رہا ہے کیا واقعی اس سے ریلیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ صرف اس سیز کے اوپر لائن نہیں کیا جائے گا کہ اس نے اپنا کنفیشن کر لیا یہ بھی دیکھا جائے گا کیا اس سیز کے ساتھ کوئی ایویڈنس کلائبوریٹ کر رہی ہے اس کے لیے دالت کو اپنا جیوڈیشنل مائنڈ اپلائی کر رہا ہوں رہے گا پھر جا کے اس سیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے سزا دے گئے اب ہم آجاتے ہیں اس سیز کے اوپر کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں جو کہ جیوڈیشنل کنفیشن ریکوڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کوئی بھی ملزم جب اپنی کنفیشن ریکوڈ کرنا جاتا گا ہم اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں اور بیفور تر میجسٹریٹ صرف قورٹ کے اندر وہ ہی ہوگا یا عدالتی عملہ ہوگا باقی پولیس ویارہ سب کو بھائی نکال دیا جائے گا اور اس کو آتا گھنٹا اکیلے بیٹھے رہنے دیا جائے گا تاکہ وہ سوچ لے سمجھ لے پتہ چل سکے کہ یا یہ چیز جو ہے نا اس سے الیدہ ہو جائے کہ اس کے اوپر کوئی دیورس ہے یا فورس ہے یا کسی نے اس کو جو پریشنرائز کی ہوگا ہے اس لئے اس کو آتا گھنٹا پہلے جو ہے نا آپ سائیڈ پہ سپرٹ کر کے جو ہے نا بکھا دیں گے تاکہ وہ سوچ سکے سمجھ سکے پھر اس کے بعد اس سے جو اپنا وہ بیان رکورڈ کروانا چاہ رہا ہے جو اپنا ایک والے جرم کروانا چاہ رہا ہے وہ اس رکورڈ کیا جائے گا پھر جب یہ رکورڈ ہو جائے گا کیا کیا جائے گا پلیس کو اس کی صرف کاپی ملے گا اگر وہ کیا ہیں اگر وہ کیا ہیں اگر وہ جو اوریجنل بیان ہے جو میسٹری نے اپنے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ انہوں کیا جائے گا ہم چونکہ بات کر رہے ہیں کہ کون سے روز ہیں ان کو پہلے بتا دیا جائے گا یہ مرزم کو پہلے بتا دیا جائے گا کہ آپ اقبال جرم کرنے لگے اور اقبال جرم کیا ہوتا ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس کے کیا اثرات ان کے آپ کو یعنی اس کو یہ چیز بتا دی جائے گی کہ آپ جو اقبال جرم کرنے لگے ہو یہ کل کو آپ کے اگینسٹ یوز ہوگا اور یوز جب ہوگا تو آپ کو اس کے اوپر سزا ملے گا اور اس کو یہ بھی بتا دیا جائے گا کہ جناب آپ اقبال جرم کرنے کے پابند نہیں ہیں اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ آپ اقبال جرم کیوں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا پتہ جال سکے کہ کسی نے اس کو پریشوریز تو نہیں دیا کوئی اسے بلیک میل کر کے تو نہیں اس سے بیان رکوڈ کر دو کوئی پریشوریز دیا اس طرح کا مسئلہ تو نہیں دیا اس کو اس سے پوچھے جائے گا کہ آپ یہ تو کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو سارے اس کا سرکم سل سے بتا دیں کہ جناب اگر یہ کریں کہ یہ ہوگا ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تاکہ کیونکہ جو اقبال جرم ہے اگر وہ دیتا ہے تو اس کے ریس یوز ہوگا اس کے اوپر وہ اس کو سارے اس لئے تمام چیزیں تمام باتیں اس کو پہلے بتا دینے چاہیں گے یہ میجسٹیٹ کی ذمہ جانے گا اگر میجسٹیٹ نے ساتھ چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ جو اقبال جرم ہے وہ خیلون کی نظر میں اس کی کوئی پہلے ہوں گے اسے بتا دینے چاہیے کہ آپ جناب اقبال جرم کرنا لگے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جرم کو مان رہے ہیں وہ جب آپ مان رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سزا آگئے اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں پیچھے آپ کیوں پر پیشن تو رہی ہیں پھر اسے پوچھا جائے گا کہ پولیس نے آپ کو تشدد کیا یعنی کہ ہوتا نا کہ پولیس کسی بندے کو تشدد کرتی ہے پھر وہ قبال جرم کر لیتا ہے کورٹ کے اندر یہ ساری چیزوں سے پوچھیں ہیں پوچھنے کے بعد آرام سے سکون کے ساتھ عدالت میں پولیس نہیں ہوگی جب یہ پوچھا جائے گا اسے پوچھا جائے گا اور اسی کی زبان میں ایک قبال جرم لکھا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ ایس او پیز ہیں اگر یہ کوئی میجسٹیٹ فالو کرتا تو ٹھیک اگر نہیں فالو کرتا تو یہ ہائی کوڈ رولز کے اندر یہ بقیدہ طور پر انہوں نے سختی سے کہا گیا کہ آپ نے ایک بالے دھودم ریکورٹ کرتے ہوئے بہت سی اہتاتی تدابیر کا خیال کرنا ہے اور جب یہ کسی مائنر کا یا کسی عورت کا اقبال جرم کرنا تو اس کے لئے انہوں نے مزید انہوں نے پریکوشنی مہین مرس لگا دیا کہ جناب آپ نے یہی چیزیں کو بھی فالو کرنا ہے جیسے کہ آپ ہم بتا رہا ہوں ملزم کو سارے چیزیں بتائیں اس کو ملزم کو یہ بھی بتا دو کہ جب آپ نے اقبال جرم کرنا ہے تو میں نے آپ کو پلیس کے پاس نہیں بھیجنا یہ مت سمجھو کہ میں پلیس کے آپ دوبارہ میں رمان بھیجنگا تو وہ آپ کو ماریں گے اس طرح کی کوئی بات ہوگی نہیں اسے بتا دو کہ آپ جب اقبال جرم کرو گو تو میں نے آپ کو ادھر نہیں رکھنا آپ کو میں نے فورا سے پہلے جیوڈیشل کر دینا ہے میں نے آپ کو جیل کے لئے بھیج دینا ہے آپ پلیس کے سیٹری میں نہیں جائیں گے دوبارہ یہ مت سمجھے کہ آپ بگر بیان صحیح نہیں دیں گے یا گلتی بیانی سے آپ کام دیں گے تو آپ کو پلیس مارے گی یا یہ ہوگا نہیں آپ پلیس کے ہاتھ میں آپ کو واپس نہیں دیں گے ان چیزوں کا بتانے کا مقصد کیا کہ تا کہ ہمیں پڑا چل سکے اس کے مائنڈ میں کیا ہے وہ اقبال جرم کیوں کر رہا ہے ہمیں حقیقت پتا چل سکے یہ اس لئے سارے باتیں ایک ویشن جو ہے اس سے پوچھ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اقبال جرم جو آپ ریکورڈ اجاز صاحب نے ریکورڈ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے اور بقاعدہ طور پر وہ اسی کی اپنی ورڈنگ میں لکھا ہے اگسیکٹ پوری پوائنٹ جیسی وہ جو وہ ورڈ یوز کر رہا ہے وہ اپنے ورڈ فورڈ لکھا ہے تو جب ملزم اقبال جرم کے لئے کوڑ کے اندر آ جاتا ہے تو میجسٹریٹ کو کچھ یہ questions ہیں وہ اس کو پوچھنے چاہیں ملزم سے پہلا question کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اقبال جرم کرنے کے پابند نہیں ہیں اب یہ جو بات ہے وہ اس کی اپنی لینگویج میں کہے گا اگر وہ اردو نہیں سمجھ سکتا تو پنجابی میں کہے گا اگر وہ اردو سمجھ سکتا تو اردو میں وہ بات کرے گا تو یہ question اس سے پوچھنا ہے آپ نے یہ magistریٹ کے لئے ہے کہ magistریٹ جب اس کے پاس کوئی ملزم اقبال جرم کرنے کے لئے آتا ہے تو وہ یہ question پہلا question یہ ہے تو اس کو یہ کہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اقبال جرم کرنے کے پابند نہیں ہیں آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ آپ اقبال جرم کریں دوسرا question magistریٹ اس کو کہے اس سے پوچھے یہ کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں آپ جب یہ بیان دے لیں گے آپ کے خلاف یہ بطور ثبوت استعمال ہوگا اب یہ question بھی یہ بار بار ڈیفرنٹ قسم کے question پوچھنے کا مطلب کیا ہے اس کے پیچھے reason کیا ہے reason کیا ہے کہ وہ ہمیں پتہ چال جائے کہ کیا وہ پریشرائز تو نہیں ہے کیا اسے انڈیو انفرونسمنٹ کے ذریعے تو نہیں اس سے کہا جا رہا ہے آپ یہ کرو وہ کرو آپ نے یہ بیان دینا ہے یہ وہ اس کو پتہ چال جائے گا تو ان question سے اس بندوں کو پتہ چال جائے گا یا اس جو اکوالی جورم ہے اس کی کہ اس کے کرنے کے بعد اس کا انجام کیا آگا اس کو یہ چیز سمجھا سکیں دوسرا question تیسرا question اسے یہ پوچھیں کہ آپ کب سے پولیس کی حراست میں ہیں اس question پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ چال سکیں کہ آیا کہ پولیس نے اس کو اوپر تشدد کر کے اس کو تارچر کر کے تو نہیں اس سے جو انا بیان دلوارے یا دوسری پارٹی کے کہنے کے اوپر پولیس نے جو انا کوئی اس طرح کا قدم اٹھایا ہو تو اس لیے اس سے پوچھنے رہے گا کہ یار آپ کتنی دیر سے پولیس کی حراست میں ہو پھر یہ question ہو گیا اس کے بعد اس کو کہیں کہ جب آپ یہ بیان دے لیں گے بیان دینے کے بعد آپ کو واپس میں پولیس کے پاس نہیں بیجھوں گا میں آپ کو judicial کر دوں گا یعنی میں آپ کو جل میں بیجھیں گا ٹھیک ہے ساری باتیں آپ نے اس کی یہ آپ نے پوچھنے ہیں پھر آپ نے اس کا جواب بھی ساتھ لکھیں گا پھر جب وہ یہ سارے معاملات ہو جائیں تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ کہ کیا یہ آپ نے ساری باتیں سوچ کے سمجھ کے دیں ہیں یعنی کہ آپ نے اپنا mind apply کیا یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ چیز بھی جو ملزم میں اس سے پوچھے گا جو ملزم میں اس کی حمیت ہے ہاں ایک بالے جرم کی بہت سارے حمیت ہے ایک بالے جرم جو ہے وہ بطور ثبوت کسی بھی ملزم کے گھینس جو یعنی وہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کو پر سزا ہو سکتی ہے عام طور پر یہاں پہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو ہے ملزمان جو انہاں انحراف ہو جاتا نہیں جی میں نے وہ بیان نہیں دیا تھا یہ وہ ساری چیزیں تو وہ اگر انحراف کرتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کہ کن وجبات کے اوپر یہ اس نے انحراف کیا ہے یہ چیز ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ اس کے انحراف ہونے کے اوپر ہمیں کیا کرنا جائے گے ملزم کی کریڈیبلیٹی جو ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ امپورٹن ہے وہ چیز آپ کو دیکھنے پڑے گی ٹھیک ہے اس کی بہت زیادہ حمیت ہے چاہے ملزم جو ہے انحراف کر بھی دیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے گا اس کی ویلیو بلکل ختم نہیں ہوگی اس کی ویلیو بلکل برقرار ایک ہے یہ بطور ثبوت بطور شادث یہ اس کے گنسٹ پڑے ہی جانے ہی کیونکہ آپ نے دیکھا اس کے بڑے سخت پیرامیٹر ہیں ہائی کورٹ والیو رولز اور رولز کے اندر یہ سارے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایک اوریں بورڈر بات کہ یہ عدالتی ٹائم کے اندر لی جائے گا یہ نہیں کہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ اپنا کنفیشن رکورٹ کرانے کے لیے اپنے ایسا عدالت کے ٹائم کے اندر ہوگا اگر پھر بھی اگر یہ سارے مطلب اس نے اپنا بیانر رکورٹ کرواب لیا سارے کچھ ہو گیا تو میجسٹریٹ اس کو واپس پولیس کے حوالے نہیں کرے گا اس کو جیدیشل کرنے ڈسپائٹ او فیکٹ کہ ان کو اس کی جو ہے ملزم کے بھی پولیس کو ضرورت ہے کوئی تفتیش کرنے یا کوئی اور چیزیں ہیں تو وہ لیدہ سے درخواست دے گا اور ادھر سے اس کی وہاں پہ جا کے اس کی تفتیش کرے گا یا اس کو دوبارہ جو ہے وہ طلب کر سکتا ہے ایک درخواست دے گا اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بیان دے اور اس کو واپس اس کے اس وقت بیجے دے نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ تو آج کیا ٹوپک تھا کہ اقبال جلوم کیا ہوتا ہے کنفیشن کیا ہے کنفیشن کی کتنی قسمیں ہیں اس کی کیا ویلیو ہے عدالت کے سامنے بیان دیا ہوا اس کی کیا ہمیت ہے عدالت یا میجسٹیٹ کے علاوہ کسی اور کے سامنے بیان دیا جاتا ہے اس کی کیا ہمیت ہے وہ کون سے پیرامیٹر ہیں جن کو ایک میجسٹیٹ جو ہے یہ بیان رکوڈ کرتے ہیں پالو کرتا ہے یہ ساری میں نے اس چیز کے آپ اس ویڈیو کے اندر میں نے بتائی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹوپک ایسے کچھ ایسا ہی کوئی نیکسٹ ٹوپی لے کر دوبارہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ آپس اللہ آپسہ کو آپ نے ہفتر موانا ہمیں شکریہ 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 شکریہ